دوستو آج کی وڈیو میں ہم ایسے سوپر ہیروز کے بارے میں بتائیں گے جن کے پاس ایسی غیرممولی صلاحیت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے حقیقی زندگی میں اپنی سوپر پاور کو دکھایا زیادہ تر سوپر ہیروز ہمیں فلموں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن حقیقی زندگی میں سوپر ہیروز کو شاید ہی کسی نے دیکھا ہو نمبر سیکس ڈینیل بروننگ سمیت دا موسٹ فلیکسیبل مین ان دا ورڈ ڈینیل بروننگ سمیت دنیا کا سب سے لچکدار شخص ہے یہ اپنے جسم کے آزا کو کسی بھی پوزیشن میں موڑ سکتا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس کا جسم ربڑ کا بنا ہوا ہے اور وہ ایک کھلونے کی طرح اسے کسی بھی ڈریکشن میں موڑ لیتا ہے اس نے اپنی غیرممولی صلاحیت اور طاقت کی وجہ سے کی نیز ورڈ کے ریکارڈ بھی جیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ غیرممولی صلاحیت کہاں سے آئی ہے اس نے چار سال کی عمر میں ہی اپنا یہ ٹیلنٹ پہ احجان لیا تھا اتنی کم عمر میں ہی اس کی بہت بڑی بڑی خواہشات تھیں ڈینیل بروننگ سمیت ربڑ بوائے کے طور پر کام کر رہا ہے اس نے بہت سی ٹرک سیکھی اور اسے لائف پرفارم کیا اس نے ایک سوپر ہیرو کی طرح بہت سے سٹن پرفارم کیے ہیں اور بہت سے ورڈ ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں اس نے بہت سی غیرممولی صلاحیتیں دکھائیں ہیں جسے دے کر انسان چونک جائے گا اس کے اس عمل کے پیچھے کا راز جینیٹک کنڈیشن ہے ہائپر موبر اہلرز ڈین لاؤز بیماری کی وجہ سے اس کے جوڑ لچکدار ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے جوڑ کو کسی بھی سمت میں موڑ سکتا ہے دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یاداشت بہت تید ہے کیا آپ ایک دفعہ ایک شہر کو دیکھ کر اس کے مطالق ہر چیز ڈرا کر سکتے ہیں ایک بریٹش آرٹسٹ اس کا نام سٹیفن ویلٹشر ہے اس نے ایک ہیلیکپٹر کی ذریعے کسی شہر پر سرسری سے نظر ڈالی اور اس نے اس شہر کی ہر چیز کو ڈرا کر دیا اس نے اس پورے شہر کی فوٹوگرافی بنا ڈالی جسے دیکھ کر سب حران رہ گے اس فوٹوگراف میں اس شہر کی ہر چیز اس پوائنٹ پر تھی اس شخص کے پاس بہت زیادہ ڈائلنٹ ہے یہ کسی چیز کو ایک بار دیکھ لے تو اس کو بہ آسانی ڈرا کر سکتا ہے اسٹیفن برطانوی وزیراعظم کے پاس اپنا پہلا سکیچ رکھ کر مقبولیت حاصل کرتا ہے اس سکیچ میں اس نے غیر معمولی یاداشت کی صلاحیتوں کو استعمال کیا اسٹیفن نے ایسے بہت سے شہروں کا سکیچ بنایا اس نے ان شہروں کو ہیلیکپٹر کی مذہ سے دیکھا اور ان شہروں کے سکیچ بنا لیے اس کے پاس ایسا انسانی ذہن ہے جس میں غیر معمولی صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ کسی بھی چیز کو صرف ایک بار دیکھ کر اسے ڈرا کر سکتا ہے لوگ اس کی قابلیت سے بہت حیران ہیں کہ کوئی انسان کیسے صرف چند لمحوں میں اتنی چیزوں کو اپنے ذہن میں زخیرہ کر سکتا ہے زیادہ تر لوگ شہر سے دور بھاگتے ہیں لیکن ایک شخص جس کا نام کیون ریچرڈ سن ہے اس نے خطرناک جانوروں کو پالتو جانور کے طور پر بارہ سو ہیکٹر کی بناہ گاہ میں رکھا ہے اس کے پاس بتیس شیر پندرہ ہائنیز اور چار بلیک لیپرڈ ہیں یہ سب جانور کیون ریچرڈ سن کو بہت پسند کرتے ہیں یہ سب جانور ریچرڈ سن کے ساتھ بہت پیار سے گرے ملتے ہیں اگر یہ جانور چاہیں تو ریچرڈ سن کو فوری طور پر چیر پھار سکتے ہیں یہ بہت حیرانی کی بات ہے کہ اتنے خطرناک جانور بھی کسی انسان کے دوست ہو سکتے ہیں اس لیے اس شخص کو لائن مین کہا جاتا ہے آج تک کیمن ان خطرناک جانوروں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے کیمن کا کام انتہائی قیمتی ہونے کے ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہے نمبر تھری دین کرنیز الٹرا مارتھن مین دین کرنیز ہر روز صبح کی روٹین میں دوڑتا ہے یہ ہر روز ناشتے سے پہلے دس یا بارہ میل دور بھاگتا ہے یہ شخص ہر روز چالیس میل تک دوڑتا ہے دین کرنیز ایک باقاعدہ شخص نہیں ہے اس کے پاس ایک سوپر ہیومن لیول کی برداشت ہے جس کی وجہ سے ٹائم میکزین نے اسے دنیا کے سو سب سے زیادہ با اثر افراد میں ایک کا خداب دیا ہے اس شخص کے پاس بہت زیادہ فٹنس ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے سراحہ ہے دنیا میں سب سے گرم ترین مقام دیتھ ویلی ہے یعنی اسے موت کی وادی کہا جاتا ہے اس شخص نے موت کی وادی میں ایک سو پینتیس میل تک دوڑ لگائی اس جگہ کا درجہ حرارت وان تھرٹی وان ڈگری تک پہنچ گیا تھا اس شخص کے پاس بہت زیادہ ٹائلنڈ ہے اس نے دنیا کے سرد ترین مقام پر بھی دوڑ لگائی ہے جہاں درجہ حرارت مائنس فورٹی فائیو ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اس نے مارتھن ریس میں بھی پارٹی سپیٹ کیا اس نے وہاں پر بھی شاندار اکامیہ بھی حاصل کی مارتھن ریس میں کافی کلو میٹر تک دوڑ لگانی پڑتی ہے یہ غیرممولی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کا جسم لیکٹک ایسٹ کی پیداوار کو بنانے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے نمبر دو لیو تھو لین مائگنٹ مین دنیا بر میں مشہور سوپر ہیروز کی کافی تداد موجود ہے لیکن کیا آپ نے کبھی مائگنٹ مین کے بارے میں سنا ہے یہ ایک 73 سالہ شخص ہے جس کے پاس عجیب و غریب صلاحیت ہے یہ میٹل اوبجیکٹ کو اپنے جسم کے ساتھ چپکا لیتا ہے اس کے پاس بہت زیارہ ٹائلنڈ ہے یہ اپنے پیٹ میں میٹل پلیٹ استعمال کر کے ڈیر ٹن کی کار بھی کھین سکتا ہے مائگنٹ مین نے اپنی سوپر پاور کو اس وقت محسوس کیا جب وہ ایک تعمیراتی سائٹ پر کام کر رہا تھا اس وقت اس نے محسوس کیا کہ بہت سے ٹولز اس کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اس کے بعد بہت سے پیشاور افراد اور سائنٹس نے اس کے جسم کو چیک کیا کہ کیوں اس کی جلد کے ساتھ میٹل کی چیزیں چپکتی ہیں کیونکہ میٹل ہمیشہ میگنٹ کے ساتھ ہی چپکتا ہے سائنس دانوں نے اس میگنٹ مین کے بہت سے ٹیسٹ اور بہت سے سائنسی تجزیہ کیے لیکن وہ ابھی تک اس پوری سرار طاقتوں کی وضاحت نہ کر سکے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے جینز کی وجہ سے یہ میگنٹ مین بنا ہے لیکن کوئی بھی اس شخص کی سوپر پاور کو سولو نہیں کر سکا کہ یہ سوپر پاور کس وجہ سے ہے نمبر ون ڈیویڈ بلائن انڈر وارٹر سوپر پاور ایک صحت مند انسان تقریباً دو منٹ تک اپنی سانس روک سکتا ہے لیکن ڈیویڈ بلائن نے بہت سے ورڈ ریکورڈ توڑے ہیں اس نے ایک دفعہ عالمی سطح پر ایک عوامی سٹنڈ پرفارم کیا اس سٹنڈ میں اس نے خود کو سات دن تک زیر زمین تبوت میں دفر کر دیا لیکن اس کے باوجود ڈیویڈ بلائن زندہ رہا اس کے علاوہ ڈیویڈ بلائن کا یہ اسٹنڈ بھی قابل ذکر ہے یہ پہنتیس گھنٹے تک ہوا میں ایک ستون پر کھڑا رہا ڈیویڈ بلائن نے دو ہزار آٹھ میں آپرا شو میں لائیو اپنے نام ایک ریکارڈ قائم کیا اس نے پانی کے ایک گلاس فش بول کے اندر سترہ مینر تک رہ کر ریکارڈ قائم کیا یہ گلاس فش بول کے اندر بے بنیاد کھڑا رہا اس غیر انسانی کارنا میں نے دنیا بھر کے مددہوں کو چوکا دیا ڈیویڈ بلائن نے موز سے ٹکرا جانے والے سٹنڈ کیے سٹنڈ بنا کر عالمی سطح پر شہرت حاصل کی اس نے ریل سوپر ہیرو کی طرح بہت سے سٹنڈ پرفارم کیے اس کے سٹنڈ کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور ڈیویڈ بلائن عالمی سطح پر بہت ہی فیمس ہو گیا اس نے بہت سے ورڈ ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں جسے دے کر انسان چونک جاتا ہے دوستو یہ کچھ ایسے سوپر ہیروز تھے جو غیرممولی صلاحیت کی وجہ سے فیمس ہو گئے ان کے پاس ایسی صلاحیتیں تھیں جسے عوام نے بہت پسند کیا ان ہیروز نے بہت سے ورڈ ریکارڈ بھی جیتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں